اسلام علیکم تو یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے کورا سیریز کی اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ کورا پہ آنسر کر سکتے ہیں آنسر جنریٹ کرنا اور آنسر پوست کرنا پچھلی ویڈیو میں نے دیکھا کہ کیسے ہم نے اس بارے میں جانا کہ کیسے آپ ہائیلی انگیجنگ یا جو سب سے زیادہ ویوز لے رہا ہے وہ والے کوئیسٹن ڈونڈ سکتے ہیں اب ہم اسی ذریعے کو ریپیٹ کرتے ہوئے جو کوئیسٹن کو گوشیٹ میں آئٹ کریں گے ہم دیکھیں گے کیسے ہم ان کو آنسر کر سکتے ہیں آنسر جنریٹ کریں گے یا پھر اگر آپ آنسر خود لکھنا جاتے خود بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی ٹول آپ یوز کر سکتے ہیں جنریٹ کرنے کے لیے چیئر جی پیٹی یا بینگ کا جو ہے کو پائلٹ یا جمینائے جو بھی آپ کو آسان لگے اس میں ہم چیئر جی پیٹی کی ترک کریں گے سارا اس کو لیکن اس سے پہلے یہ جو ہم نے میری پروفائل میں اس پروفائل پر واپس آگیا جو سب سے پہلے ہم نے بنائی تھی ڈیوین برنچ کے نام سے اور یہ پکچر اپلوڈ نہیں ہوئی تو اس میں ایشو آتا بعد میں جب تھوڑا بہت دیکھا تو پکچر کا سائز بہت بڑا تین ایم بی کی پکچر تھی میں نے یہ ٹینی پی این جی سائٹ ہے اس پہ جا کے اس کا سائز ریڈیوز کیا ہے تھری ایم بی سے یہ سیون سکسٹی ٹو کی بھی پہ آگئی ہے اس کے بعد جب میں نے اپلوڈ کی تو وہ اپلوڈ ہو گئی تھی اس پہ یہاں پہ پروفائل اب ایسی لگ رہی ہے ساری اس کی اور میں جو کوئسٹن پوچھا تھا اس کوئسٹن کے فور آنسر شو ہو رہے ہیں لیکن وہ کوئسٹن مرج ہو چکا ہے کسی اور کوئسٹن کے ساتھ پہلے جو کسی نے پوچھا ہوا تھا اس کے ساتھ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فور اوریجنل آنسرز ہیں وہ ہم نوٹ شور کیوں یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں فورٹی تھری تھے پہلے اس میں اگر ہم نوٹیفکیشن میں جائیں گے تو یہ ایک ہے سیڈرک بینٹن کم اور رام نریش تو یہ لوگ آنسر کر چکے ہیں یہ آنسر آپ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہے یہ ایک ریٹیر میں آنسر کیا ہے کسی نے اور ان کو اپورٹس وغیرہ کر سکتے ہیں خیر اپورٹس وغیرہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ چھے گھنٹے پہلے آنسر ہو چکا ہے اور ہم نے تقریباً چھے گھنٹے پہلے ہی پوست کیا تھا شاید اس کو اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ کچھ اس کے لئے ہم سپلیڈ شیٹ بنائیں گے شیٹ میں جا کے ایسیو کورا کمپین یوٹیوب ویڈیوز کے لئے یہاں پہ آپ لکھیں گے ایک question content answer answer آپ یہی پہ paste کر سکتے ہیں یا پھر میں prefer کرتا ہوں گوگل ڈاکس میں کر کے یہاں پہ گوگل ڈاکس کا لنک دے جاتا ہوں یہاں سے جو ہمیں سب سے پہلے question کچھ ملے ہیں ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں for example اس کو میں یہاں پہ لے جاتا ہوں ایک یہ question ہے ڈاکس میں ڈاکس میں ڈاکس میں ڈاکس میں یہ آل ٹائم پہ جاؤں گا تو مجھے یہ پہلے میں اٹھا لیا تھا پھر یہ اوپن کرتا ہوں یہ یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے تاکہ question اوپن ہو اور question کا لنک آپ براؤزر سے نہیں اٹھا سکتے ہیں question کو فالو اگرہ بھی کر سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ copy لنک یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کے question کا i think اس میں comparatively short link کے copy ہو جاتا ہے ہاں یہاں پہ بھی نکل ایسی ہاں اوکی ہم یہاں پہ تھے ان کے یہ ہو گئے اس کو میں اس سائٹ پہ لے جاتا ہوں یہ بھی ہم باکی میں کلوز کرتا ہوں تھوڑا سا ہوں یہ ہو گیا اچھا یہاں پہ اس کو for example میں یہاں پہ گیا ہوں اس کو اٹھایا میں نے اس کو open کیا اس کا link بھی یہاں سے میں copy کر سکتا ہوں تیسرا question ہاں اس کا ہو گیا تا سوری یہ ہے fourth question میں مزید یہاں پہ add کر سکتا ہوں اب next ہمارا ہوتا ہے content ہم لکھتے ہیں share gptk through اب اس میں میں کوئی وہاں سے اٹھاتا ہوں question question complete url copy کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ کو idea ہو جاتا ہے question کسی چیز کے بارے میں یہی سے idea ہو جاتا ہے یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کا ہم answer generate کریں گے اس کو open کرتا ہوں میں اس کو close close تو یہاں سے question کو میں اٹھاتا ہوں google پہ search کرتا ہوں یہ میرا میری approach ہے اس میں میں ریٹسٹ کو اٹھاتا ہوں یہ article regular update ہو رہا ہے تو میں اس کو اٹھا دیتا ہوں اب اس کو اٹھا کے میں نے اس کا content یہاں سے copy کرنا ہے سارا for example یہاں تک جس میں ساری چیزیں آ جائیں اور میں chair gpt کو اب answer کے لیے ready کروں گا اس میں act like an expert copy writer in seo niche and help me write a detailed quora answer are you ready for the whole apply yes and don't write yet میں اس کو ready کر رہا ہوں کہ آپ ایک expert copywriter بن جائیں seo کی niche میں okay digest this entire article and reply with yes don't write yet میں اس کو بولوں کہ سارٹی کو digest کریں فیدال میں اس کو content اب میں اس کو بولوں کہ اس نے quora answer لکھنا ہے وہ اسی content کو use کرتے ہوئے لکھیں تاکہ یہ کوئی outdated یا irrelevant information ہے this high relevant or upgrade information دیں اب میں اس کو دوں گا answer write write a detailed answer میں اس کو question دوں گا اور یہ answer لکھے گا a detailed answer for following quora question use the data from the content provided above keep it to the point and little bit detailed and cover the up to date link building strategies in 2024 okay اب میں نے enter کر دیا اب یہ ایک کر کر کے سب methods کو ڈسکس کرے گا اچھا یہ آگے میرے سامنے پورا ایک answer جو اس نے کر دیا ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں ڈاکس ڈاکس گوگل ڈاکس میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر لوں گا اور اس کا جو i think you remember اگر یاد تہانی کے لئے مکسر کبھی کبھی مجھے ڈاکس میں use کرنا ہوتا ہے چیزوں کو یہی سے میں اس کا question کا لنک بھی ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کا میں لنک اٹھاتا ہوں کبھی کبھی کلائنٹ ساتھ شیئر کرنا ہو تو میں edit all becker case کو یہاں پہ content والے حصے میں میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ answer content آگیا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں وزید ایک بار کہ یہ پہلے جو answer ہوئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں بالکل اسی طرح کے ہیں ساری اس نے 13 methods کی ہوئے ہیں اب میں چیک کرتا ہوں ہمارے کتنے ہیں چکل رہا ہے چچڭ میں نےenfمارے کتنے ہیں جائے کتنے ہیں چیزوں کو پیسٹ کرنا جائے کتنے ہیں جائے کتنے ہیں یہ ٹاپ پہ آنسر آرہا ہے اس سے زیادہ تاکہ کسی نہ کس طرح میں اس کو ڈومینٹ کر رہے ہوں اب یہ دوبارہ لکھے گا سارا اچھا ہمارے پاس یہ 15 سٹیٹیجیز آبی ابھی اس کو میں کوپی کرتا ہوں اور میں اس کے یہاں سے اس کو ریموف کر کے پیسٹ کر دوں اب جو اپروچ وہاں پہ آرہی ہے مجھے پرسنلی بھی یہ اپروچ پسند تھا تو اس میں ہم یہاں سے سمپلی اس کو لائن بریک کر سکتے ہیں میں کیا کیا کرتا ہوں میں ویڈیو پاس کر رہا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے تھوڑا ویڈیو یہ کنٹینٹ میں نے اس طرح اس کو سٹرکچر کر دیا اس میں اب میں اس کو اٹھاتا ہوں یہاں سے کوپی کیا میں نے اور یہ ہماری جو نئی پروفائل ہیں میں اس کو یوز کروں گا اور آنسر پہ کلک کرنا یہاں سے میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا ہمارا آنسر یہاں پہ آ چکا ہے اب اس میں ایک آدھی ایمیجز ایمیجیوز کرنی ہے ہم نے اب تھوڑا سا نمبرز کا یہاں پہ ایشو آ رہا ہے اس کو ایسے کرنا پڑے گا ایسے کرنا پڑے گا اب ہم نمبرنگ چاہیے نہ بھی ہو خیرے لیکن آپ ایسے ایک ایک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس پہ گین ٹائم لگ جائے گا میں شاید بعد میں اس میں کر لوں اس کو کر لوں گا اس کو اب ہمیں ایک ایمیج چاہیے ہوتی ہے زیادہ بھی ایوز ہو سکتی ہے لیکن ایسے ایمیج جو اس ٹھام ہمیں مل سکتی ہے اس کی وہ کینوہ ہے کینوہ پہ ہمیں ایون اس کا ایک طرح سے انفو گرافی مل سکتا ہے بیک لنک ٹائپس ٹی وائی پی ایس میں سرچ کروں گا سوری ٹی وائی پی ایس ٹائپس 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 پہنی پہ اٹھا لوں گا لیکن نہیں ہے تو تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی خیر ہمجھے نہیں ملی تو میں اس کو گوگل پہ جا کے انفو گرافک سرچ کروں گا کوئی بھی امیج آپ ریلیونٹ امیج اٹھائیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں لنک بیلڈنگ چیک لسٹ یہ ایک آرہا ہے اس کو اگر میں اوپن کروں ہوں الگ سے تو یہاں پہ یہ آرہا ہے اس طرح اس امیج کو میں اوپن کرتا ہوں نیو ٹیب میں اور یہاں سے میں اس کو سیو ایس آف پیج ایس یو چیک لسٹ اب اس امیج کو میں لگاؤں گا یہاں پہ کہی پہ فوجہ پر یہاں پہ لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو فٹ لگے یہاں امیج پہ کلک کرنا ہے اور یہ آ رہی ہے اب اس امیج کا ہم نے جہاں سے اٹھائی ہے ان کو لنک بھی دینا ہے فی الحال جو ہم لنک ہے وہ شاید ایڈیٹوریل ایسے کر کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اب ہم پروفائل نیو ہے تو تھوڑا سا موائیڈ بھی کریں لیکن ہم نیچرلی کر رہے ہیں ہم کوئی سٹفنگ یا زیادہ لنک نہیں ایڈ کر رہے تو اس لیے چلے گا یہ اور اس میں مجید ہم یہاں پہ جب آپ یہاں پہ اے پہ کلک کر کے اس کو ایکسپینڈ کر کے اس میں لنکس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں بولٹ بنا سکتے ہیں کسی بھی نمبر وغیرہ میں اگر چاہوں میں ان کو نمبرز ایڈ کر سکتا ہوں یہی سے اور اب ایمیج بھی ایڈ ہو گیا یہاں پہ اس کا سورس کو لنک بھی ایڈ ہو گیا تاکہ ایمیج جہاں سے میں نے اٹھائی اس کو پروپر لنک دیں ان کی پروپرٹی یا ان کا حق ہے ان کو لنک جانا چاہیے یہاں سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بڑی ہائی لیول پہ کام کریں تو بقاعدہ آپ کو اجاز لینے پڑے گی ایمیج وغیرہ یوز کرنے کے لیے یا پھر اپنی سمپلی آپ اس طرح کی انفو گرافکس آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کینوہ پہ اس کو ہم شاہد آنے والی ویڈیوز میں کئی بھی کریں ڈسکس سکتا ضرورت ہوئی تو اب یہاں پہ اس خاص ہوگی انفوارٹج میں بنیادی م wide کینوہ پروفائیل ہستن میں آنے والی ویڈیوز میں مزید ہم دیکھیں کیسے ہم نے اس کو رینک کروانا کروانا ہے اس آنسر کو اور اور امینے والنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کیسے اپنی فلوڈ۔ کا مزید کیسے پل کر سکتے ہیں گرو کر سکتے ہیں فالوورز کیسے گین کرنے یا پھر مزید انگیجمنٹ وغیرہ کیسے بڑھانی ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہمارا آنسر یہاں پہ پوسٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے میں اس کا لنک کاپی کر کے یہاں پہ ایڈ کروں گا تو ہمارا پہلا آنسر ہو چکا ہے تو ہم مزید آنسر بھی یہاں پہ ایڈ کریں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کو ٹریک کرتے رہیں کہ ہم ویوز آ رہے ہیں یہاں پہ یا پھر آنسر وغیرہ کیسا پرفرم کر رہے ہیں ہمارے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دوبارہ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ